السلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیارت سے ہوں گے آج دن ہے سوموات اور تاریخ ہے تیرہ ستمبر دو ہزار اکیس اللہ کے بابرکت نام سے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں آئیں سٹوڈنٹ اب ہم اپنا اسلامیات کا لیکچر شروع کرتے ہیں ساوس اور تسمیہ کے بعد آج ہم پڑھیں گے پہلا کلمہ کیا پڑھیں گے آج ہم پہلا کلمہ پڑھیں گے آپ سب نے گھوڑ سے سننا ہے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تاؤز آعوذ باللہ من شر تاؤن الرزیم تسمیہ بسم اللہ رحمان رہیم اب ہے پہلا کلمہ پہلا کلمہ تیب تیب معنی پاک لا الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ ترجمہ ہے اس کا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ 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 کے رسول ہے سٹوڈنٹ کتنا اچھا لگتے ہیں یہ پڑھ کے یا چونکے جب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں مجھے تو بڑھا اچھا لگتے ہیں ایک سکون سا مل جاتا ہے جیسا کہ ہم نے ترجمہ میں پڑھا کہ اللہ ایک ہے ہمیں صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے آخری نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلام پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 سلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی کسی کو گالی نہیں دی اور نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا دھوکہ مطلق نہ کبھی کسی کے ساتھ چیٹن کی اوہ اب چیٹن سے میرے مائن میرے مائن میں جو سٹوری آئی میں آپ کو سناتی ہوں آج سٹورنٹ دیکھتے ہیں آج کی سٹوری میں آپ کے فرنڈز فیزہ اور مانی کیا کرتے ہیں چلیں سٹوری شروع کرتے ہیں فیزہ اور مانی جیسے میں نے آپ پہلے سٹوری سنائی تھی آل تھی انہی کی سٹوری ہے کیونکہ پاس آج فیزہ اور مانی اپنے گھر کے پاس ایک شاپ تھی وہاں سے کچھ چیزیں لینے گئے دونوں ساتھ جا رہے تھے اور باتیں کرتے جا رہے تھے واپسی پہ جب آئی آئی تو مانی خوشی سے جمپنگ کرتا ہوا رہا تھے یہ میرے پیسے بچ گئے میرے پیسے بچ گئے تو فیزہ نے حیران ہو کے کہا کیا ہوا مانی اتنے خوش کیوں ہو رہے ہوا اس نے فیزہ کو بتایا فیزہ میرے پاس 50 روپیز سے میں نے انکل سے کینڈی بھی لیا اور بسکٹ بھی لیا اور پینسل بھی لیا لیکن پھر بھی انکل نے 30 روپیز آپ نے انکل سے انکل کو کتنے پیسے دیئے تو اس نے بتایا کہ فیزہ میں ساتھ بتایا کہ 50 روپیز دیئے تو انکل آپ کو پیسے واپس کیوں کیا ہے تو فیزہ حیران میرے کیا کیسے ہو سکتا ہے تو اس کے مائن میں بات آئی تو نے فورا مانی سی چھوڑو اسے تو فیزہ نے کہا مانی بری بات آپ تو اچھے بچے ہو آپ کیوں ہے سے کہ رہے اور انکل نے دلتی سے دے دیا تو آپ انکل کو واپس کر دو تو مانی نراج ہو گزہ کر دے لگے فیزہ انکل کو آپ پتہ ہے اور ویسے بھی انکل نے خود دیا میں نے کون سو ان سے زبر دستی لی ہے اور ویسے بھی انکل کا پتہ نہیں اور کسی کو بھی پتہ نہیں کسی کو معلوم بھی نہیں ہے اب مانی ضد کہہ رہا تھا کہ میں واپس نہیں جانا ہے کیونکہ وہ اس بات کو کہہ رہا تھا کہ نہ ہی کسی کا پتہ ہے نہ ہی ہمیں کسی آپ بے ایمان اور دھوکے باز پرنا پسند کرو گے جھوٹے کہلاؤ گے چیٹر کہلاؤ گے تو مانی چھپ ہو گئے تو کہتے جب آخرت میں اللہ تعالی سوال کریں گے اس بارے میں تو فیضہ نے کہا تو بتائیں مانی آپ کیا جواب دیں گے اللہ تعالی کو شرمند یہ نہیں ہوگی اپنے اللہ تعالی کے سامنے تو مانی شرمند ہوگیا اور چھپ ہوگیا تو کہتے فیضہ آپ کیا رہے آپ تھوڑے سی پیس ہوں گے لیے میں اللہ کے سامنے شرمند نہیں ہونا چاہتا آپ چلو انکل کو ہم یہ پیسے واپس کر کے آتے دونوں بجے چھگے جاتے ہیں جب وہ انکل کو پیسے واپس دیتے ہیں کہ انکل آپ نے گلتی سے ہمیں زیادہ پیسے دے دیتے یا آپ اپنے پیسے واپس لے لیں تو انکل خوش ہو جاتے ہیں اور انہیں دعا دیتے کہ ماشاء اللہ آپ کتنے اچھے بچے ہو ہمیشہ ایسے خوش ہے اگر گلتی سے کبھی آپ کو کسی انکل نے پیسے دے دی تو آپ کیا کریں گے امانداری سے انکل کو پیسے واپس کر دیں گے یا جھوٹ بول کہ وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیں گے اوہو سٹورنٹس اب ہم کوئیز کو کیسے بھول سکتے ہم تو آگے کبر کر رہے تھے ہم پھول گئی تھی آپ نے بھی یاد نہیں دلائے ہمارے کوئیز تو ابھی رہ گئے چلی سٹارٹ کرتے ہیں آج کے آپ لوگ کے کوئیز ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے نمبر سیکنڈ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کون ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کون ہے نمبر تھرد حضر محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 کب پیدا ہوئے اب مجھے آپ لوگوں کے وائش نوٹ کا انتظار رہے گا اپنے ماما بابا سے ہیلپ لیں اس میں میں نے آپ پہلے بھی کہا تھا آپ اس میں اپنے ماما بابا کی ہیلپ لے سکتے ہیں اور جلدی سے اپنا وائش نوٹ ٹیچر کے پاس بھیجیں اللہ پیس سٹوڈنٹ بابا بابا موسیقی